دوستو آپ نے پان تو بہت بار کھایا ہوگا لیکن دوستو آج میں آپ کو لے کر آ گیا ہوں کاکا دیو کانپور میں جہاں پر ایک دو نہیں بلکہ کئی طرح کے پان ملتے ہیں آئیس پان ہے میٹھا ہے گنڈی ہے چاکلیٹ ہے بلیک کرنٹ ہے بٹر سکوچ ہے مینگو پان ہے اور یہاں کا فائر پان لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے جسے آج ہم ٹرائی کرنے والے ہیں اور آج آپ فائر پان کے ایسے بہت سارے سیکرٹ سننے والے ہوں جو آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنے ہوں فائر پان بناتے ہیں اس میں سپاری ڈالتے نہیں تو بہت مزا آنے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں بھائیہ کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام ہے شورس تیواری پان کون گونس ہے آپ کے پاس ہمارے پاس فائر پان ہے آئیس پان ہے میٹھا ہے گنڈی ہے چاکلیٹ ہے بلیک کرنٹ ہے بٹر سکوچ ہے مینگو پان ہے سپیشل گونس ہے آپ کیا آگا ہمارے پان ہے تو فائر پان ہے تو بنا گے رکھائی ہے آپ اور بتاتے چاہیے کیسے بنتا ہے ہم جی سر سب سے پہلے کیا آ رہا ہے سب سے پہلے آپ کا پتہ ہوگا اس کے بعد چونہ ہوگا پتہ اور چونہ ہے ہم جی تو اس کو پچھے لگائے جا رہا ہے اس کے بعد ہم کتھا لگائیں گے اس کے بعد کتھا آئے گا یہ آگیا کتھا یہ ہم نے آپ کا کتھا لگا دیا کتھے کو ہم اچھے سا لگتے ہیں جس میں پان کھانے والے کا مو کٹینا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار لوگ چونہ لگا دیتے ہیں آہاں بہت نورمن یوں کے لگائے ہیں وہ ہٹا دیا تو اس سے چونہ لگا رہتا ہے مو کٹ جاتا ہے اچھا اچھا اس لئے اچھے سا لگتے ہیں اب کتھے کے بعد اس کے بعد ہم ڈالیں گے خوشبو خوشبو اس کے بعد آئے گی بولتے ہیں رسوہ یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے یہ پریکننس مطلب مو اس میل کے لیے مطلب داری ڈالیں تو یہ آگے اس کے انترے خوشبو اب اب یہ آگے چٹنی چٹنی یہ بابا نوردن کی چٹنی ہوتی ہے اس کا کام کام کیا ہوتا ہے اس کا یہ پان کو میٹھا کرتی رس بناتی پان کا رس بناتی ہے میٹھا بن چٹنی آگئی ہے اب اس کے اوپر اب کیا آئے گا دوسرا کتھا ڈال کے اس کو پھر سے رکھنے نمک کے دیئے گا اب پھر سے اس کو پاکتھا آ رہا ہے اسے انگلیس کیا جا رہا ہے ہاں جی انگلیس سے رگڑنے میں پان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے جس سے سارے مسالے مکس ہو جاتے ہیں اچھا اچھا آپ کے آنے والا ہے پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے آپ کو گلکند 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 کے کام کیا ہوتا ہے گلکند میٹھا ہوتا ہے گلکند میٹھا ہوتا ہے گلاب سے بنتا ہے گلاب کی پتیوں سے میٹھے پن کے لیے ہوتا ہوتا ہے خوشبو کے لیے ہوتا ہے اچھا اچھا تو یہ کیا رہا ہے یہ گلکند تو یہ آگے گلکند آپ کو دکھا ہوتا ہے اچھے سے یہ ہمیں گلکند ڈال دیا یہ آگے گلکند اس کے اندر اس کے بعد ہم ڈالیں گے کھجور کھجور دکھائیے کون سا کھجور ہے آپ کے پاس یہ کھجور نہیں اس کے اوپر کلر سے کوڑ ہوتا ہے اس لئے ایسا کلر ہوتا ہے اچھا اچھا یہ میٹھے بن کے لئے یہ سارے میٹھے آئٹم ہیں سب میٹھے آئٹم ہیں فائر پان بنتا ہے ایک تاظر میٹھا پان ہوتا ہے یہ ہم سپاری کتری ڈالتے ہیں سپاری کتری پورا پیس ہے ہاں جی کچھ کے بعد یہ میٹھا لچھا ہو گیا میٹھا لچھا ہاں جی اچھا کس کی ہوتا ہے یہ بھی میٹھے ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہم ناریل ڈالیں گے ناریل اب اس میں آگئی ناریل اتنا سارا سامان پڑ چکے اب تو یاد بھی نہیں کیا کیا آپ ڈال دیا اس کے اندر اس کے بعد ہمیں ڈال لیں چیری چیری اندر آلی ہے چیری اس کے بعد ہم ڈالیں لونگ لونگ آگئی ہے لونگ ڈالے لونگ ڈالے لونگ ڈالے سپاری ڈالے یا نہ ڈالے 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 سب ڈالے ہم کرے جو کچھ پڑا سب کچھ ڈال رہے جو فائر پان بناتے ہیں اس میں ڈالتے نہیں کیونکہ یہ پان اس کو ایک دمچی سے کھلاتے تو گلے میں جھٹکا نہ ہو جائے اس کے کارم سپاری ڈالتے نہیں تو مت ڈالے بلکو نہ ڈالے آپ کیا آنے والا ہے اس کے بعد آئیس آئے گی اس میں آئیس آئے گی بھئیہ فرس ٹائم جو پان کھانے آ رہے ہیں ہم لوگ اس میں آئیس آنے والی ہے تو یہ آئیس گسی ہوئی کی پوری ہے سالیڈ ہے کریس آئیس ہے تو اس کے اندر آگئی آئیس 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 رگتی آم کیا ہوتا ہے آئیس کا کام یہ ہوتا ہے جو ہم نے آپ کو کھلایا ہے ٹھیک ہے آگ جلتی ہے تو گرم کی فیلنگ کو کم کرنے کے لیے آئیس ڈالی جاتا ہے یہ ہوتا ہے براس کپور جو ہوتا ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کپور کھایا نہیں جاتا یہ کھایا جاتا ہے اچھا اچھا تو بھئیہ اب اس میں ڈال لے ہیں یہ کپور ہم ڈال لے ہیں کپور ڈال لے ہیں اس سے آگ لگے گی آئیس اس کے اوپر اب اس کے بعد ہم چوکلیٹ کا فلیور ڈالیں گے چوکلیٹ بھی آئیگی اس میں لگائیں گے اس میں لگے گی آگ اب کھانے والے بھئیہ تیار ہو جائے ہاں ہاں تیار ہو تو اب اس میں لگ گئی آگ اس کو تیار ہم لوڈ ٹرائی کرنے کے لیے ہاں سلاویا آپ درو مد کچھ نہیں ہوگا درو مد کچھ نہیں وہ آنے آپ کو فیلنگ بھی نہیں یائے گی اب آپ بتائیں گے کیسا لگا اب موہن چل ناؤں ہاں چلے گا پان بھاری ہوتا ہے ٹائم موسیقی